بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لے کے آئے ہیں کورس ایڈکس کی طرف سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک جس کا نام ہے سالو بیلٹی پرادک کانسٹنٹ اور آئینک پرادک کانسٹنٹ تو سب سے پہلے ہم آپ کو ایکسپلین کرنے والے ہیں کہ سالو بیلٹی کس کو کہتے ہیں سالو بیلٹی آپ کے پاس ہے بیٹا آپ کے پاس ہے ہنڈرڈ گرام سالو انڈ ہے یہ ہنڈرڈ گرام آپ کے پاس سالو انڈ موجود ہے آپ اس میں اتنے گرام سالیوٹ ڈال دو سالیوٹ اتنا گرام ڈال دو کہ یہ سچوریٹ بن جائے یہ سچوریٹ بن جائے سچوریٹ بن جائے کہ فردر اس میں سالیوٹ ڈیزالب نہ ہو سچوریٹ بن جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سالو بیلٹی یہ سالو بیلٹی ہے یہ دیکھیں یہ سالو بیلٹی ہے اوکے اب ہم دوسرے طرم میں مولیریٹی کے طرم میں ہم سالو بیلٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں یہاں پر ہم سالو بیلٹی پرادک کانسٹنٹ کو مولیریٹی کے طرم میں یوز کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نمبر اف مول پر لٹر پر لٹر آف سلوشن یا پر ڈی ایم کیوب آف سلوشن تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا اس کو ہم کہتے ہیں سالو بیلٹی نمبر اف مول پر لٹر آف سلوشن اس کو ہم سالو بیلٹی کہتے ہیں سالو بیلٹی آپ نے ایک لٹر سلوشن کو سچوریٹ بنانا ہے تو یہ طرم یہاں پر مولیریٹی کی صورت میں یوز ہوتا ہے اب ہمارے پاس سالوبل کمپاؤن کون کون سے ہے اور کس طرح سے ہے اور سالو بیلٹی پرادکٹ اور آیانک پرادکٹ میں کیا فرق ہے اس سے ایٹا ایم ڈیکیٹ اور آپ کے پاس ایٹا کے ایک کوسچن اور این ایم ڈیکیٹ کے کوسچن یہاں پر سے ہر سال یہاں سے ایک کوسچن دے دیتا ہے دیکھیں میں ایک شارٹ ٹرکس بتا دیتا ہوں اور یہ ٹرکس میں آپ کو سافٹ ہارڈ ایسیڈ بیس کنسپٹ سے بتاتا ہوں سافٹ ہارڈ ایسیڈ بیس کنسپٹ سے بتاتا ہوں سافٹ ایسیڈ جب کمبائن ہوتا ہے ساف بیس کے ساتھ تو وہ بناتا ہے سٹیبل کمپاؤنڈ یہ دیکھیں یہ سٹیبل کمپاؤنڈ بناتا ہے سٹیبل پرادکٹ بنے گا اگر آپ کے پاس ہارڈ ایسیڈ ہے تو یہ ہارڈ بیس کے ساتھ مل کے سٹیبل کمپاؤنڈ کو بنائے گا اور یہ ہمارے پاس یہ کنسپٹ جو ہے سافٹ ہارڈ ایسیڈ بیس کنسپٹ یہ پیرسن نے ایکسپلین کیا تھا اور اس کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سالویبیلٹی کا جو اثر ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہے اور کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا اس کے لئے تو یہ اب کو میں بتانے والا ہوں کہ میرے پاس اس میں چار پوائنٹ ہے سافٹ ہارڈ ایسیڈ بیس میں چار پوائنٹ ہے سپوز آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ کیٹائن آپ کے پاس سمال سائز ہے اور اینائن سمال سائز ہے دوسرا آپ کے پاس آپشن ہے کہ کیٹائن لارج سائز ہے اور اینائن سمال سائز ہے تیسرا آپشن یہ ہے کہ اینائن لارج سائز ہو اور کیٹائن کیٹائن جو ہے وہ سمال سائز ہے کیٹائن سمال سائز ہے اینائن لارج سائز ہے تیسرا یہ ہے کہ کیٹائن اور اینائن دونوں لارج سائز ہے تو یہ یاد رکھیں آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دونوں اس مال سائز کے ہے تو یہ اس کی سٹیبلیٹی آپ کے پاس زیادہ ہوگی اور یہ لس سالوبل ہے یہ بھی آپ دیکھیں یہاں پر کیٹائن اور ایرائن کا سائز سیم ہے تو یہ لس سالوبل ہے یہ لس سالوبل ہے یہ لس سالوبل ہے اب دیکھیں یہ کیوں آپ کو میں نے یہ بتایا کہ یہ لس سالوبل ہے یاد رکھیں یہ آپ کے پاس ہے صاف بیس ہے اور یہ بھی آپ کے پاس صاف ایسڈ ہے سو دونوں مل کے ایک سٹیبل کمپاؤنٹ بنائے گا اور یہ اس کی سالوبیلٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے یہ پیئرسن نے بتایا صاف ہارٹ ایسڈ بیس کے کنسپٹ میں اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ یاد رکھیں یہ زیادہ تر کوئلنڈ ہوتا ہے یہاں آپ کے پاس یہ ہارڈ ہارڈ ایسڈ ہے اور یہ ہارڈ بیس ہے تو ہارڈ ایسڈ اور ہارڈ بیس ہو تو یہ بھی یاد رکھیں مل کے سٹیبل کمپاؤنٹ کو پروڈیوس کرتا ہے جو کی سالوبیلٹی اس کی کم ہو اب یہاں پر آپ کے پاس یہاں میں ایکسپین کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کے پاس سمال سائز کا ہے لارڈ سائز کا ہے اور یہ سمال سائز کا ہے اینائن سمال سائز کا کیٹائن لارڈ سائز کا تو اس کی سالوبیلٹی سالوبیلٹی یہ زیادہ ہوتی ہے ہائی یہاں آپ دیکھیں اینائن جو ہے وہ لارڈ سائز کا ہے اور کیٹائن جو ہے وہ سمال سائز کا ہے تو یہاں پر بھی سالوبیلٹی جو ہے ایکس سالوشن میں اس کی سالوبیلٹی جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا تھا کہ سامٹ ہارڈ ایسڈ بیس یہ بتاتا ہے اب دیکھیں آپ کے پاس جو سمال اینائن ہے اینائن جو سمال ہے ہائیڈرو اکسائیڈ آئین سمال ہے اکسائیڈ آئین سمال ہے فلورین آئین جو ہے یہ سمال ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ہے تو وہ آپ کے پاس آہ آہ لارڈ سائز اینائن ہوتے ہیں سو یہاں پر سالوبیلٹی کو ہم اس میں آپ دیکھ لیں یہاں پر سالوبیلٹی کس کی زیادہ ہوتی ہے سب سے فسٹ تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس جو سمال سائز کا ہے اور اینائن لارڈ سائز کا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہاں پر سمال سائز کا اور اینائن بھی لارڈ سائز کا تو اس کی سالوبیلٹی زیادہ ہوگی پھر اس کی پھر اس کی اور پھر اس طرح سے اس کی ہوتی ہے یہاں پر ہم آتے ہیں یہ تمام اس طرح سے ہے یہاں پر دوسرے سائز پہ پھر آتے ہیں یہاں کیٹ آئین ہے سمال سائز کا اور یہ پر کلوریٹ آئین ہے جو کہ اینائن ہے لارڈ سائز کا تو یہ سمال سائز کا اور یہ لارڈ سائز کا تو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ والا لارڈ سائز کا اور یہ والا لارڈ سائز کا تو دونوں اگر لارڈ سائز کے ہو یا دونوں small size کے ہو تو اس کی solubility کم ہوتی ہے سو یہاں یہ small size کا اور یہ large size کا تو اس کی solubility زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے اب دیکھیں یہ آپ کے پاس یہ آپ کے پاس magnesium hydroxide ہے magnesium hydroxide یہ small size کا ہے اور hydroxide بھی small size کا ہے تو اس کی سالویبیلٹی کم ہوگی یہاں یہ آپ کے پاس جو ہے بیریم ہائیڈرو اکسائٹ یہ آپ کے پاس لارچ سائز ہے بیریم کاربونیٹ بھی لارچ سائز کا ہے اگر اس کی جگہ ہم کاربونیٹ لے لیں تو تب بھی اس کی جو سالویبیلٹی ہے وہ گر جاتی ہے دیکھیں آپ کے پاس اگر ہمارے پاس یہ کاربونیٹ ہو یہ یہاں پر کاربونیٹ لے رہتے ہیں سی او تری سی او تری یہ سی او تری یہاں سی او تری یہ اگر small size کا ہے تو یہ آپ کے پاس large size کا ہے تو اب دیکھیں یہاں آپ کے پاس کیا ہے یہ large size کا اور یہ large size کا تو جب یہ large size کا ہے تو اس کی solubility جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی ہے اس کی سالوویلٹی زیادہ ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس یہ ہائیڈرو اکسائیڈ آئین ہے یہ دیکھیں یہ ہائیڈرو اکسائیڈ آئین ہے ہائیڈرو اکسائیڈ آئین میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر یہ سمال سائز کا ہے دونوں سمال سائز کے ہیں یہ آپ کے پاس لارج سائز کا اور یہ سمال سائز کا تو اس کی سالوبیلٹی زیادہ ہوگی پھر اس کی اور پھر اس کی زیادہ ہوگی اب یہاں دیکھیں فلورائیڈ لیتیم فلورائیڈ یہ سمال سائز کا کیٹائن یہ سمال سائز کا اے نائن تو اس کی سالوبیلٹی زیادہ ہوگی اس کی سالوبیلٹی سے پھر یہ اور پھر آپس میں یہ کیٹائن لارڈ سائز اے نائن سمال سائز تو یہ اس کا آڈر ہے یہ ہم نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر کیٹائن لارڈ سائز کا ہو اور اینائن سمائل سائز کا ہو یا اینائن لارڈ سائز کا ہو کیٹائن سمائل سائز کا ہو تو اس کی سالویویلٹی زیادہ ہوگی اور یہ کنسپٹ ہم نے ہمیں دیا گیا ہے سام ہارٹ ایسیڈ بیس کنسپٹ نے دیا ہے پیئرزن اور انشاءاللہ میں نیکس لیکچر اس پہ بناوں گا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بیسک ریڈیکل ہے سکس بیسک ریڈیکل ہے وہ یاد رکھے اس سے لسم اس کو کہتے ہیں لیڈ سلور مرکری یہ لیڈ ہے یہاں سلور ہے اور یہاں مرکری اس کو ہم لسم کہتے ہیں اب یہ جو ہے یہ کلورائیڈ کی شکل میں کلورائیڈ کی شکل میں یہ پریسپٹیٹ دے گا اور یہ لس سالوبر ہوتا ہے کلورائیڈ کی شکل میں دوسرا کابل سیڈ یہ رکھے کابل کابر اور یہ سیڈی اور اس سان ساب آرسینک انٹی منی اور ٹن یہ آرسین ساب اس طرح سے ہم یہ بیسک ریڈیکل یاد کرتے ہیں ایف اے سی ایف آئرن اے ایلومینیم اور سی کرومیم زخونمانم زینگ زینگ کوبالٹ نیکل منگنیز منگنیز زخونمانم یہ دیکھیں یہ یہ آپ کے پاس نیکل منگنیز بی ایس سی بیریم سٹرانٹیم اور سی کیلسیم سام یہ دیکھیں آپ کے پاس سوڈیم اے ایمونیم ایمونیم آئین ایم مگنیشم آئین اور پی پوٹاسیم یہ بیسک ریڈیکل ہے سارڈ کے بیسک ریڈیکل یہ سکس ہے اور سارڈ کے ایسیڈک ریڈیکل جو ہے وہ تری ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے دوسرا ڈائیلوٹ ہوتا ہے ایک سپیشل گروپ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں یہ سلفائیڈ کی سلفائیڈ کی شکل میں جو ہے یہ پریسپیٹیٹ ہوتا ہے سلفائیڈ کی شکل میں یہ ہائیڈرو اکسائیڈ کی شکل میں پریسپیٹیٹ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس سلفائیڈ کی شکل میں پریسپیٹیٹ ہوتا ہے سلفائیڈ کی شکل میں یہ کاربونیٹ کی شکل میں کاربونیٹ کاربونیٹ کی شکل میں پریسپیٹیٹ ہوتا ہے اور اس کی پی پی ٹی نہیں ہوتی ہے سو اب دیکھیں ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ جو سالوبلیٹی پرادک کانسٹڈ ہے اس کی کیا کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے اور یہ کیا چیز ہے غور سے آپ نے سننا ہے یاد رکھیں آپ کے پاس ہے سپوس سپوس آپ کے پاس ہے سلور یہ دیکھیں کلورائیڈ اب یہ سپرنگلی سالوبل سالٹ ہے سپرنگلی سالوبل سالٹ ہے یہ یاد رکھیں یہ سلور سلور کلورائیڈ کو ہم ایکوز سلوشن میں ڈالتے ہیں وارٹر میں ڈالتے ہیں تو کیا دے گا سلور آئین دے گا اور کلورائیڈ آئین دے گا یہ دے گا آپ کو تو اس سے کیا مراد ہے اس کی کیسپی ویلیو ہم کس طرح سے فائن آؤٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے لئے سو ایکارڈنگ ٹو دے لاف ماس ایکشن سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں اس کے ایک مول سے یہ ایک مول بنتا ہے اس کے ایک مول سے بھی یہ ایک مول بنتا ہے اور ایکارڈنگ ٹو دے لاف ماس ایکشن ہم نے پرادک کو اوپر لکھنا ہے یہ دیکھیں کنسنٹریشن آف کیٹائن کنسنٹریشن آف اینائن ڈیوارڈ بائی یہ سلور کلورائیڈ ہے دیکھیں یہ پریسپیٹیٹ فارم میں ہے اور یہ آپ کے پاس اس کا ایکٹیو بانس جو ہے وہ یونٹی کے برابر ہے لہٰذا اس کو ہم کانسٹن لیتے ہیں کیونکہ یہ سالٹ فارم میں ہے ہمارے پاس جو ایکوز فارم میں آئینز آگئے ہیں ہمارا اس سے واسطہ ہے سو ہم یہاں اس کو یہاں پر لے کے آتے ہیں اور یہاں پر یہ سلور کلورائیڈ یہاں پر آئے گا اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سلور آئین اور یہ آپ کے پاس کلورائیڈ آئین سو اس کے لئے میں کیا لکھتا ہوں KSP KSP کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے غور سے سن لے KSP کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے غور سے سن لے KSP کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے The product of molar concentration of the catein and molar concentration of anion is equal to KSP solubility product constant یہ solubility product constant ہے سننے دوبارہ The product of molar concentration of catein and molar concentration of anion in a saturated solution in the state of equilibrium when rate of dissociation is equal to the rate of precipitation جو چیز dissociate ہوتا ہے تو آئینوں میں بڑھتا ہے اور وہ آئین آپس میں مل کے واپس precipitate بناتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس molar concentration of catein اور anion اس کا جو حاصل ہوتا ہے وہ KSP کے برابر ہوتا ہے اب دیکھیں KSP ہم کس طرح سے find out کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے explain کرتے ہیں سو دیکھیں ہم KSP کو کس طرح سے explain کرتے ہیں suppose یہ آپ کے پاس KSP جو ہے KSP ویلیو جو ہے وہ 49 ہے 49 ہے کس کے لئے سلور کلورائیڈ کے لئے KSP 49 ہے اور اگر KSP 49 ہے سو آپ دیکھیں solubility آپ سلور آئین یا کلورین آئین آپ find out کر دیں سو اب دیکھیں آپ کے پاس یہ KSP ویلیو ہے غور سے دیکھیں یہاں سلور آئین 1 ہے تو 1 سلور ہے یہ اس کا S ہے اور اس کا power بھی 1 یہاں کلورین آئین 1 ہے S solubility کو شو کرتا ہے اور یہاں power بھی 1 ہے سو یہاں پر کیا آئے گا ملٹیپلائی کر دیں power 8 ہوتے ہے سو یہاں آپ کے پاس یہ KSP کے برابر ہے اب KSP کی ویلیو آپ کو ہم نے دیا ہے یہ 49 ہے تو اب 49 جو ہے اس کا کیا کر دو اس کا اب سکوئر روٹ لے لو تو یہاں پر اگر سکوئر روٹ لوگے تو یہاں S بچے گا اور یہاں پر 7 آئے گا یہاں آپ کے پاس ہے KSP KSP تو آپ سلور کی آئن کی کنسٹریشن 7 مول پر لٹر اور یہ دیکھیں یہ بھی 7 تو دونوں کو دوبارہ ملٹیپلائی کر دیں تو یہ 49 بن جاتا ہے یہ 49 بن جاتا ہے اب میں آپ کو سمپل ٹرک سے KSP کو معلوم کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سمپل ٹرک سے KSP کا ویلیو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس ہے X X کی پاور X into Y Y کی پاور Y اور یہاں دیکھیں ملٹیپلائی کر دیں X کے ساتھ X پلس Y اس کو آپ ملٹیپلائی کر دو جہا سمپ کر دو تو اس کو اوپر لگاؤ اس کو کیا کر دو اوپر لگاؤ سپوس آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے کیلسیم کیلسیم کلورائیڈ ہے تو اب دیکھیں یہاں پر کیلسیم کا ایک ایٹم ہے کلورین کا دو ہے سو یہاں پر کیا لگا دو کلورین کیلسیم کیلسیم کیلئے ون لگا دو اور ون کیا لگا دو ون اس ہے یہ ون اس ہے سو آپ دیکھیں آپ لگا دے ون اس کا اس کا ون ہے یہاں پر ون اس کا پاور ون اور کلورین کے لئے آپ لگا دے ٹو یہ دیکھیں پاور اس کا ٹو ہوگا اور ملٹیپلائی کر دو اس سو ان دونوں کو کیا کر دو سبب کر دو تو یہ تری کے برابر ہے اب اس ٹو کا پاور آپ لے لو تو یہ فور بن جاتا ہے تو اس کا آجاتا ہے فور ایس پی تری اور یہ آپ کے پاس کیا دے گا یہ کے ایس پی دے گا اگر آپ سالو بیلٹی سالو بیلٹی کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو کی ایس پی ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دو فور پہ یہاں آپ کے پاس تری آتا ہے تو اگر آپ کے پاس یہاں تری آتا ہے تو اس کو آپ کیا کر دو ون ڈیوائیڈ بائی تری سے ملٹیپلائی کر دو اور یہاں پر بھی آپ لے لیں ون بائی تری تو یہ اس کے ساتھ ختم سو اس کس کے برابر ہو گیا اس کے اب کی اس پی کی جو ویلیو ہے وہ اس میں ڈال دے آپ کو سالویبیلٹی فائن آٹ ہوگی اس طرح سے آپ کے پاس سالویبیلٹی دیکھیں آپ کے پاس سالویبیلٹی آف الومینیم الومینیم ٹرائی کلورائی دیکھیں اب اس کو کس طرح سے فائن آٹ کرتے وہی طریقہ جو میں نے بتا دیا یہ ون ہے تو اس کا پاور ون یہ کلورین تری ہے تو تری تری کا پاور تری اور دیکھیں اس سالویبیلٹی ہے تری اور ون کو آپ میں کیا کر دو سب اب کر دو تو یہ فور بن جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے کتنا تری ملٹیپلائی تری ملٹیپلائی تری تو یہ نائن اور نائن کو تری سے ملٹیپلائی کر دو تو یہ ٹونٹی سیون اس فور بن جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس کس پی کی ویلیو آ جاتی ہے یہ کس پی کی ویلیو آ جاتی ہے اب اگر اس میں سیون اور یہاں پر اس ہے اس کی پاور فور ہے تو یہاں پر کیا لگا دو ون ڈیوارڈ بائی فور یہ اس سے ختم یہاں پر لگا دو ون ڈیوارڈ بائی فور تو یہ ویلیو آ جاتی ہے سالو بیلیٹی کی تو آپ کو ایٹا میں یا این ایم ڈیکیٹ میں یہ ویلیو دیتے یہ ویلیو نہیں دے گا آپ کو انصر یہ والا انصر اپشن میں یہ دے گا کہ کون سے سالو بیلیٹی کس کے برابر ہے تو یہ آپ کے پاس اس کے برابر ہے اب دیکھیں آپ کے پاس ہے ایک اور question سالو بیلیٹی سے related دیکھیں جس طرح ہم نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے کس کے برابر ہے میں نے یہ بتایا کہ یہ یہ کیٹائن اور یہ آپ کے پاس اینائن ہے چلو ہم لکھ لیتے ہے کہ یہ سپوز سلور کلورائیڈ ہے سلور کلورائیڈ تو سلور آئین اور کلورین آئین ہے یہ آپ کے پاس تو میں نے کیا بتایا میں نے بتایا دا پرادکٹ آف مولر کنسنٹریشن آف کیٹائن آف مولر کنسنٹریشن آف اینائن اس ایکل ٹو کے ایس پی یہ کے ایس پی کے برابر ہے اوکے اچھا اب ہمارے پاس ہے کانسٹنٹ فار کانسٹنٹ فار آئینک پرادکٹ آئینک پرادکٹ سو ایانک پرادکٹ کے لیے کانسٹنٹ اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے یہ آپ کے پاس ہے سلور دا مولر کنسنٹریشن آف دا سلور آئین اور کلورائی آئین ان ورٹ ان سچوریٹ فارم میں جو سچوریٹ نہ ہو یہ دونوں کب حاصل ہوتا ہے جب ریٹ آف پیسپیٹیشن اور ریٹ آف دیسوسییشن آپس میں برابر ہوتے ہے سچوریٹ سلوشن میں ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ان سچوریٹ سلوشن میں ہوتا ہے سو اب دیکھیں اس سے ہم نیچر آف سلوشن کو معلوم کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس اگر کئی ایس پی ویلیو یہ زیادہ ہے آئین پرادک کانسٹن سے یا آئین پرادک سے زیادہ ہے سو کیا ہوگا یہ سلوشن دیکھیں یہ سلوشن انسچوریٹ ہوگا انسچوریٹ یعنی یہ جو آپ کے پاس ملا ہوا ہے یہ اس وقت کانسٹن کو ملا ہوا ہے جب یہ سچوریٹ نہ ہو سو اگر کئی ایس پی کی ویلیو زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فردر سالیوٹ جو ہے اس میں ڈیزالب ہونا ہے یعنی سلوشن انسچوریٹ ہے اگر کئی ایس پی ویلیو آپ کے پاس آپ کے پاس اگر کئی ایس پی ویلیو وہ ایکول ہے آئین پرادک کے ایانک پرادک کے ایکول ہے تو یہ یاد رکھ یہ سلوشن سچوریٹ ہے اگر آپ کے پاس کئی ایس پی ویلیو وہ یاد رکھ یہ کم ہے اور ایانک پرادک زیادہ ہے یہ یاد رکھ یہ ہیٹ کی وجہ سے بہت زیادہ آئین بنے ہوئے ہے تو اس کو ہم کہتے ہے سوپر یہ دیکھیں سوپر سچوریٹڈ سوپر سچوریٹڈ سلوشن ہے سوپر سچوریٹڈ سلوشن ہے یہ ہم نے یہ تری پوائنٹ آپ کو بتا دی ہے سوپر سچوریٹڈ سلوشن اب دیکھیں اگر آپ کے پاس کئی ایس پی کی ویلیو زیادہ ہے سو یاد رکھیں سالویٹی سالویٹی زیادہ ہوگی غور سے دیکھیں اگر کی ایس پی ویلیو زیادہ ہے تو سالویٹی زیادہ ہوگی اوکے اچھا ایک سلوشن ہے اس کی کی ایس پی ویلیو تری ہے دوسرے کی فور ہے تیسرے کی فائیو ہے چوتھے کی ٹین ہے جو ٹین ہے تو اس کی سالویٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کی ایس پی ویلیو زیادہ ہے لیکن پریسپیٹیشن جو ہے پریسپیٹیشن دیکھیں پریسپیٹیشن نہ حل ہونا وہ کم ہوگی اگر سالویٹی اور پریسپیٹیشن میں انورس ریلیشن ہے اگر کی ایس پی ویلیو زیادہ ہے تو وہ سالویٹ زیادہ سالویٹیشن ہوگا اس سالویٹی جس کی پریسپیٹیشن جو ہے تو سالویٹی زیادہ تو پریسپیٹیشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے اب یاد رکھیں یہاں پر ہم نے جو آپ کو بتایا تو یہ سالویٹی کیٹائن سمال سائز کا ای نائن لارج سائز کا زیادہ سالویٹی بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی پریسپیٹیشن پی پی ٹی پریسپیٹیشن جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور اگر ہم اس سائٹ کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس کی سپی ویلیو کم ہوگی اور سالویٹی بھی کم ہوگی اور یہاں پر پی پی ٹی جو ہے پریسپیٹیشن یہ زیادہ ہوتے زیادہ بن جاتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سالویٹی سالویٹی پرادک کے ساتھ اب دیکھیں یہاں پر سالویٹی پرادک میں کامن آئین ایفیکٹ کی وجہ سے بھی سپرنگ لی سالویبل سالٹ وہ جو ہے سپریس ہوتے ہے سو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہے کہ ہمارے پاس سپوس سلور کلورائیڈ ہے پیور وارٹر میں پیور وارٹر میں سلور کلورائیڈ پیور وارٹر میں کے سپی ویلیو سلور کلورائیڈ کے لیے اب دیکھیں پیور پیور وارٹر میں پیور وارٹر میں یہ یاد رکھیں پیور وارٹر میں سلور کلورائٹ جو ہے اس کی کی ایس پی ویلیو وہ ٹین کی پار مائنس ٹین ہے ٹین کی پار مائنس ٹین ہے یہ آپ کے پاس پیور وارٹر میں ہے یہ اس کی سالو بیلٹی ہے اوکے تو اب اگر ہم سلور کلورائٹ کو ایکو سلوشن میں ڈیزالف کر دے تو یہاں پر سلور آئین بنے گا اور ساتھ ساتھ کلورائٹ آئین بنے گا تو ہوگا کیا آپ کے پاس پیور وارٹر ہے تو یہاں پر سے کے ایس پی کی ویلیو جو آ جاتی ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی پاور ٹو اور یہاں یہاں پر آتا ہے ٹین ٹین بائنس ٹین تو یہاں پر آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹو سو اب اس کا بھی انڈر روڈ لے لے اس کا بھی لے لے تو یہ ٹین کی پار مائنس ٹائف ہے یہ اس کی سالو بیلٹی ہو گئی ہے یہ سالو بیلٹی آف سلور آئین این کلورین آئین سلور آئین سپوس یہاں پر لے لیتے ہیں کہ سلور آئین کی یہ سلور آئین کی سالو بیلٹی ہے پیور وارٹر میں ٹین کی پار مائنس ٹائف یہاں لکھ لیتے ہیں سلور آئین کی سالو بیلٹی وہ ٹین کی پار مائنس ٹائف ہے یہاں لکھ لیتے ہیں تو اب ہم اس میں سلور کلورائیڈ میں دوسرا سلوشن جو کہ سٹرانگ الیکٹرولائیڈ ہے وہ ڈال دیتے ہیں سو کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کے پاس سلور کلورائیڈ یہ ڈیسوسیٹ ہو کے آپ کو دے گا سلور آئین اور یہ کلورین آئین دیتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہے ایس سالو بیلٹی یہ بھی آپ کے پاس ہے سالو بیلٹی اور یہ آپ کے پاس پریسپیٹیٹ ہے جو کہ انسالو بل ہے یہ سالو بل ہے توڑ سا سلائٹلی سالو بل ہے کیونکہ یہ ویک الیکٹرولائیڈ ہے ریورسیبل ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم سلور سلور نائٹریٹ ڈالتے ہیں اور سلور نائٹریٹ بھی یہ آپ کو پاس یہاں سالٹ سٹیٹ میں ہے جس کا ایکٹیو ماس وہ ون کے برابر ہوتا ہے لیکن ہم لیتے ہیں کہ یہ زیرو پوائنٹ ون مولر ہے پر لیٹر میں سو اب اس والے سلوشن میں اس والے سلوشن میں ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں جب ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی سلور آئین بنے گا اور نائٹریٹ آئین بنے گا یہ نائٹریٹ آئین تو سلور آئین کتنا بنے گا زیرو پوائنٹ ون اور نائٹریٹ آئین کتنا بنے گا زیرو پوائنٹ ون لیکن ہمارا کام کس کے ساتھ ہے ہمارا کام سلور کے ساتھ ہے ہمارا کام سلور کے ساتھ ہے سو کیا ہوگا آپ کے پاس یہاں پر سلور زیادہ ہوں گے سو دیکھیں کامن آئین ہے اور یہ سلور آئین واپس اس کلورین کے ساتھ مل کے ریاکشن پیچھے کی طرف یہ لے کے جائے گا سو آپ کے پاس یہاں پر کی ایس پی ویلیو کی ایس پی ویلیو وہ کیا ہے سو اب آپ کے پاس ہے ایس کی پلس یہاں پر آپ کے پاس ہے آپ کے پاس ہے کیا یہ آپ کے پاس ہے زیرو پائنٹ ون یہ سلور کی ہے کیونکہ سلور دو ہو گئے نا دو کامن آئین ہے دو ہے اور کلورین جو ہے وہ بھی واپس پریسپیٹیٹ ہوتا ہے تو اس کی سالو بیلٹی کو ہم صرف اس سے ظاہر کرتے ہیں اور نائٹریٹ تو کمپلیٹلی سالو بیل ہے سو ہوگا کیا یہ جو ویلیو ہے اس کے مقابلے میں یہ بالکل نیگلیکٹ ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں تو اب دیکھیں زیرو پائنٹ ون ایس ہے اور یہ سلور ایس سالو بیلٹی آف سلور ہے اور یہاں پر ہم نے پہلے لیا ہوا تھا کہ کیسپی ویلیو یہ ٹین ہے ٹین کی پار مائنس ٹین ہے سو اب دیکھیں کیا ہوگا 0.1 S اور یہاں پر 10 کی پار minus 10 ہے سو یہاں دیکھیں آپ کے پاس 0.1 اور یہاں پر بھی 0.1 سو اس سے آئے گا اس کو اوپر لے کے جاؤ یہ positive میں ہو جائے گا تو یہ 10 کی پار minus 9 ہوتا ہے تو یہ ہے solubility کس کی silver iron کی تو silver iron کی solubility اور کم ہو گئی ہے دیکھیں power میں negative form میں ہے solubility کم ہو گئی ہے paper water میں silver iron کی solubility 10 کی پار minus 5 ہے لیکن ہم نے ہم نے strong electrolyte ڈالا جس کی وجہ سے common iron بن گئے اور common iron کی وجہ سے یہ reaction proceed backward direction جس کی وجہ سے یاد رکھے silver iron کی جو dissociation ہے یا اس کی جو ionization ہے وہ کم ہو گئی ہے solubility جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے so this is the total story about the solubility product constant and ionic product constant okay اللہ حافظ